لکنوں کے ہندوادی نیتا رنجیت بچن کے معاملے میں بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے ایس ٹی اف نے گورکپور اور رائی بریلی سے چار لوگوں کو حراست ملیا ہے اس وقت گورکپور سے پراپرٹی ڈیلرز سمیت قریبیوں سے پوچھتا ہے اس وقت جاری ہے سی سی ٹی وی میں ایک شخص کے قد کاتھی کے آدھار پر پولیس نے ان لوگوں کو حراست ملیا ہے حضرت گنج کے گلوپ پارک میں رنجیت بچن کے ہتھیا کر دی گئی تو اس کے بعد میں مگر اب کن لوگوں کو گرفتاری ہوئی ہے کون ہیں وہ لوگ کیا ایسے اپرادھک مانسکتا والے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھیا کیا یا پھر گنجیت بچن کے جو قریبی رہے ہیں ان لوگوں میں سے لوگوں کو حراست ملیا گیا ہمارے ساتھ میں اروند چترویدی فون لائن کے ذریعے جو چکے ہیں اروند حراست ملیا گیا چار لوگ پوچھتا چل رہی ہے اور ایسے میں اروند کون ہیں یہ لوگ کوئی جانکاری مل سکی کہ کیا یہ لوگ کوئی کربنل ہیں یا پھر یہ لوگ وہ ہیں جو کہ رنجیت بچن کے قریبے رشتہ دار ہیں یا ان کی پتنی سے جھڑے ہوئے لوگ ہیں جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ رنجیت بچن کی جو ہتھیا ہوئی ہے رنجیوار تو سام کو حضرت صبح حضرت گنج میں پارک گلوبر پارک کے باہر جو ان کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس کے بعد لگاتار پولیس اور اسکر کی ٹیم گٹک کر دیا ہے یا تا گریفتاز لے کیاکر کن لوگوں نے حفتہ کی اور تحسید کی حفتہ ہو گئی اس وجہ سے پوریس کیا لے گیا گیا جو اشکیف نے چار لوگوں کو حراست میں لیا ہے گورکپور اور رایبریلی گورکپور میں کے رہنے والے ہیں رایبریلی پتچن اس وجہ سے گورکپور سے پرپورٹی ڈیلر کو حراست میں لیا گیا ہے اور رایبریلی کے جو جنکاری آسکی ارون کے جو پرپورٹی ڈیلر ہے وہ کون ہے کیا ان کا قریبی کوئی جاننے والا ہے رشتدار ہے یا پتنی کے طرف سے رشتدار ہے یا جاننے والا ہے جو رڑی بچن ہے مرتک ان کا قریبی ہے وہ اور ان سے تو آبارڈی ڈیلر کام کرتا تھا اسے حرافت ملیا گیا اسے پوچھتاچ کر رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی پوٹس کے حساب سے جو کپ کٹی ہے اسے ملتوں جلتے لوگوں کو دو لوگوں کو رائی بریلی سے حرافت ملیا گیا ہے اور ان دونوں لوگوں سے پولیس ایسٹیپ الگ الگ تکانوں پر پوچھتاچ کر رہی ہے اور یہ بھی دیکھتا ارونی سے یہ بھئی کیونکہ کیونکہ یہ ہتیہ کانڈ اس کی گتھی سلجھانا بڑا پیچیدگی بھرا ہے پولیس کے لیے چیلنج بھی ہے کیونکہ اس میں تو ایک تو سی سی ٹی وی کامرے میں جو فوٹیج ملی کیا اس شخص کی جو کدھکاٹی ہی سے ہے اسی سے ملان کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا پھر جو دوسرے آنگل پر پولیس جانچ کر رہی تھی کہ اپنا ہی کوئی قریبی ہو سکتا ہے خاص طور پر دو پتنیوں کے بیش کے معاملے کو لے کر کے جو پولیس کڑیا ملا رہی تھی تو یہ کیا صرف سی سی ٹی وی کے فوٹیج کے آدھار پر اس سے کدھکاٹی والے ملان کے شخص کے طور پر چار صندوقوں کو گرفتار کیا گیا حراست ملیا گیا ہے جو چار لوگوں کو حراست ملے گیا ہے اس میں دو لوگوں کے جو کدھکاٹی ملتے ہیں ان لوگوں سے ملتے جلتے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد اشٹی اپ جو جیل میں بند لوگ ہیں اپرادی کی سنگ کی ویٹی ہیں ان کو یہ فوٹیج دکھائی جا رہا ہے کدھکاٹی کی اس طرح سے ملتے لگتے لوگوں کو اس کو چینیت کیا جا رہا ہے اس سے پوچھتے پوستاج کی جا رہی ہے دوسری پاس ان کی پتنی سے دوسری پتنی ہے ان سے بھی پوستاج اشٹی اپ کر رہی ہے یہاں تک کہ پولیس کو اندیسہ ہے کہ کچھ سنبندھوں کے بارے میں بید اس کی اس کی بھی پولیس دیکھ رہی ہے خبر عرم چدرویدی ایسی بھی آئی اس ویش میں کہ ان کی صرف دو ہی پتنی آنے ایک تیسری پتنی کی بھی جانکاری بیچ سے آ رہی تھی کیا کوئی تصویر صاف ہو پا رہی ہے یہ دیکھیں پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی پولیس نے کل کہا تھا کہ ان کی جو ہے بیس سنبند یعنی تیسری پتنی سے کہ بھی جو سنبندھوں سے بھی پوستاج کی جائے گی جو جو تھی ان سے کیا ان کے کچھ تار جڑے ہوئے ہیں اس مطلب میں چالے عرون بہت شکریہ بہت شکریہ آگے بھی آپ کی طرف رخ کریں گے فیلال بہت شکریہ اور اس وقت چار لوگوں کو حراست میں تو پولیس نے لے لیا ہے بگر پولیس کے لیے اس گتھی کو سلجھا پانا ایک بڑی ٹیڑی کھیر سا لگ رہا کیونکہ الگ الگ اینگلز ہیں الگ الگ طریقے سے پولیس جانچ پرتال کر رہی ہے قریبے رشتداروں اور خاص طور پر دو پتنیوں کا جو ذکر اس پورے اپیسوڈ بیان رہا ہے اس میں آخر سچائی کیا ہے کیونکہ تیسری پتنی کی بھی قابل ذکر صاحب نے آ رہا ہے اور ایسے میں پولیس الگ الگ نظریے سے جانچ پرتال آگے بڑھا